السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام من العبادہ اللہ اصطفاء اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ محترم ناظرین اکرام میں نے سورہ شورہ سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 80 پڑھی ہے اس مناسبت سے آج نشست کا موضوع ہے کورونا وائرس سے کیسے بچیں ناظرین اکرام آج کل پوری دنیا کس طریقے سے کورونا وائرس سے متاثر ہے پوری دنیا کس طریقے سے ہاؤسپیٹل میں تبدیل ہو گئی ہے آپ دیکھ لیجئے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اب تک جو ریپورٹ ہے پوری دنیا کے اندر سات ہزار کے قریب لوگ کورونا وائرس سے دنیا سے جا چکے ہیں کورونا وائرس دسمبر 2019 میں چائنہ سے شروع ہوا اور چائنہ کی دیوار فلانگتے ہوئے پوری دنیا میں پھائل گیا ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے اس کو عالمی وبا کہا ہے یعنی پوری دنیا کا مرض کہا ہے ایران اٹلی زیادہ متاثر ہے اپنا بھارت دیش بھی متاثر ہے کہا جاتا ہے سو سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں اور یہ بھی آج تک کی ریپورٹ ہے کہ یہ تین لوگ دنیا سے جا چکے ہیں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں مر چکے ہیں ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں ناظرین اکرام کرونا وائرس پھائلتا ہے کس طریقے سے پھائلتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے تو یہ وائرس پھائلتا ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہمیں اور آپ کو تقدیر پر بھی بھروسہ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ تدویر بھی کرنی ہے اس لئے احتیاط کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جب خانسی آئے تو کیا کرنا چاہیے جب چھیک آئے تو کیا کرنا چاہیے ہاتھ سے بھی پھائل سکتا ہے آنکھ سے بھی پھائل سکتا ہے موں سے بھی پھائل سکتا ہے تو اپنے ہاتھ کو بار بار دھوئیں 20 سکن تک دھوتے رہیں یہ تدبیر ہے اور تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے کوئی یہ نہ کہے کہ جی نہیں جو نصیب کا لکھا ہوگا وہ ہوگا جی نہیں تو ہیلتھ ارگنائزیشن نے ہیلتھ منشٹری نے جو چیز ہم لوگوں کہا ہے کرنے کے لئے وہ ہم کریں آئیے ذرا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں احتیاط کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ہمیں اور آپ کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور ہو سکتا ہے یہ قرآن وارث اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہو اور اللہ کیوں پکڑتے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا سرن ابن نماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر چار ہزار انیس جہاں کھل مکھلہ برائی ہونے لگے وہاں پلیک کی بیماری اور ایسی بیماری آ جاتی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی تو کرونا وائرس اس سے پہلے نہیں تھا لیکن ابھی ہے تو جہاں ناب طول میں کمی ہونے لگے جہاں کھل مکھلہ برائی ہونے لگے زناکاری عام ہو جائے ظلم و ستم عام ہو جائے تو اللہ تعالی وہاں پکڑتے ہیں آپ چائنہ کے اندر دیکھئے کس طریقے سے مسلمانوں و ظلم و ستم عام ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ایک عذاب بھی ہو لیکن یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ تقدیر پر بھروسہ کریں اللہ پر بھروسہ کریں اور تدویر بھی اپنائیں اپنے ہاتھ کو صاف سترہ رکھیں اسلام کے اندر ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے جو مومن جو مسلمان پانچ وقت وضو بناے گا نماز پڑھے گا تو کیا گندگی اس کے قریب آئے گی جی نہیں صفائی آدھا ایمان ہے صحیح مسلم کتاب التہارہ حدیث نمبر دوستو تئیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفائی آدھا ایمان ہے اس لئے صاف صفائی کا خیال لکھئے اپنے بدن کو صاف رکھئے کپڑے کو صاف رکھئے ہاتھ کو صاف رکھئے اور ہلت اورگنائزیشن نے جو کہا ہے ہلت منشٹرین نے جو کہا ہے اس پر دھیان رکھئے گھر سے باہر ضرورت کے تحت ہی نکلئے بھیر بھار جگہ پر جمع نہ ہوئی ہے لیکن آئیے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھیں تقدیر پر بھروسہ رکھیں اور بیماری جو ہے چھوچھات والی کب ہوگی جب اللہ چاہیں گے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر ستاون سترہ فائیب سے ون سے ون چھوچھات نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے اللہ منحوس نہیں ہے تو ایک دیاتی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ کتنا اچھا ہے جب وہ سہرہ کے اندر چڑھتے رہتا ہے لیکن اس میں خارش والا اونٹ چلا آتا ہے خجلی والا اونٹ چلا آتا ہے تو وہ سب میں خجلی پھیلا دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فمن عادل اول پہلے والے کو کس نے خجلی والا بنایا تو پتا یہ چلا تقدیر پر بھروسہ کیجئے جس کو لکھا ہے لگنا اس کو لگ جانا ہے موت جس کی لکھی ہے وہ چلے جانا ہے لیکن تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی اپنانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر ستاون سات فائیب سیون زیرو سیون وَفِرَّ مِرَ الْمَجْزُمْ کَمَا تَفِرُ مِرَ الْأَسَدْ تم کوڑھی سے اس طرح بھاگو جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو تو اگر ایمان خطرے میں ہو تو آدمی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے تو یہ ہے تدبیر اپنانا تو ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اور تدبیر اپنانا تقدیر میں سے ہے کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو غلط بات ہے صحابہ اکرام نے بھی تدبیر اپنائی ہے ایک حدیث پر غور کہجئے صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5729 امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ملک شام سیریا جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں قاون یعنی پلے کی بیماری پھیلی ہوئی یہ آپ نہ جائیں تو ابو عبیدہ من جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افرارا من قدر اللہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کی طرف بھاگ رہے ہیں یعنی تدویر اپنانا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی وہ حدیث یہ ہے اِذَا سَمِئْتُم بِهِ بِعَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُ عَلَيْهِ تھی جب اگر تم سنو کہ فلا جگہ پہ کوئی بیماری پھیلی ہوئے چاہے تاؤن کی ہو یا کوئی بیماری ہو وہاں مت جاؤ وَإِذَا وَقَعَ بِعَرْضٍ وَأَنْتُم بِهَا فَلَا تَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ اور اگر جہاں پر کوئی بیماری ہے تو تم وہاں سے بھاگتے ہوئے بھی باہر نہ نکلو تو یہ بچاؤ کا احتیاط کا طریقہ ہے لیکن دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے لوگ سفر کر رہے ہیں تو سفر جب کریں گے تو دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا وہ بیماری پھیل جائے گی اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تب ہی وہ بیماری پھیلے گی آج دیکھ لیجئے اس بیماری نے بہت سارے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں بھی لے لیا ہے چپیٹ میں لے لیا ہے آپ دیکھ لیجئے ائرپورٹ پہ جائیے ائرپورٹ خالی نظر آئے گا ہر جگہ دیکھ لیجئے اکنامی پر بہت اثر پڑا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کتنا پندرہ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے کیونکہ اکنامی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اقتصادی طور پر لوگ نیچے جا رہے ہیں اور کرونا وائرس نے ہر ایک کا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے تو میرے بھائیو کرونا وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ رونا وائرس والے ہو جائیں رونا مطلب اللہ کے سامنے روئیں کہ اگر ہمارا عذاب آیا تو لوگ گرگرائے کیوں نہیں تو یہ عذاب کی شکل ہے مسجد کا رکھ کیجئے توبہ استغفار کیجئے نمازوں کا احتمام کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے صدقہ و خیرات کیجئے اللہ تعالیٰ سے مانگئے بیماری اتارنے والا اللہ بیماری سے شفاہ دینے والا اللہ ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ احتیاط کرتے ہوئے اپنے برطن کو رات میں ڈھک کر رکھیں کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے وائرس جو پھیلتا ہے اس لئے برطنوں کو ڈھاک کر رکھیں یہ احتیاط کرتے رہے ہیں یہ جو چائنہ کے اندر جو ہوا وہ لوگ حرام گوشت کھاتے ہیں کتہ، بلی، سور، چمگادر ساپ وغیرہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں میڈک کو چوسنی کی طرح چوستے ہیں تو حرام گوشت کھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے حرام مال اگر کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے اب یہ کیسے ہوا نہیں ہوا جو لوگ بیمار ہیں مریض ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں جو دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور اللہ ہی بہتر کرے گا جو ہونے والا ہے اور جو گھورہات ہم لوگوں کے اندر ہے اللہ کے واسطے گھورہات ختم کر دیجئے ستر کرئیے تقدیر اور تدبیر دونوں کو اپنایے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہونا چاہیے پھر اسی طریقے سے زیادہ لوگوں کی گیدرینگ ہو رہے ہیں تو وہاں بھی لوگوں پر روک لگنی چاہیے تو یہ احتیاط کے طور پر ہے اب ایسا نہیں کہ لوگ ہاتھ ملانا ہی چھوڑ دیں کبھی کبھی لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے ابھی تو ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے اگر کہیں بھی آپ کسی کو دیکھئے کوئی خانس رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ اسی کو گھورتے ہیں اب وہ بچارہ گھورا جاتا ہے کہ مجھ کو کرونا تو نہیں ہو گیا پھر اس کے اندر رونا آ جاتا ہے پھر وہ رونے لگتا ہے تو میرے بھائیوں گھورنے کی ضرورت نہیں ہے خانسی آ سکتے ہیں آپ ڈاکٹر کو دکھائیے ملیے اور ایک بیک دل پہ مت لے لیجے کہ مجھے یہی ہو گیا ہے تو ایسا گھوراٹ کی ضرورت نہیں ہے احتیاز ضرور کیجئے تدبیر سے تام لیجئے تقدیر پہ بھروسہ رکھئے خانسی اسی آ جائے تو آپ ہسپیٹل جائیے ڈاکٹر کو دکھائیے اور اگر کسی بھائی کو ہو گیا ہے اگر اس کو آئی سولوٹ کیا جا رہا ہے یعنی ایک جگہ پہ رکھا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک تدبیر کا حصہ ہے تاکہ دوسریوں لوگ بچے رہے ہیں تو اسے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے جو نصیب کا لکھا ہوگا وہی ہوگا اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کرونا وائرس سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے مرگی کھانا چھوڑ دیا ہے چکن کھانا چھوڑ دیا ہے چکن پہلے دو سو کا ملتا تھا اب ساٹھ میں ملتا ہے اور دیکھئے ماسک لگانا ہے چہرے پر تو ماسک کا بھی احتمام کیجئے ماسک پہلے بیس روپے کا ملتا تھا اب دو سو کا ملنے لگا ہے تاکہ حالات کیسے بدل گئے تو گھوراہت کی ضرورت نہیں گھوراہت کو ختم کیجئے مقابلہ کرنا سکھئے لوگوں کے ہلپ کیجئے مدد کیجئے ملتے رہیے ایک دوسرے کو بتاتے رہیے تو یہ چند باتیں تھی اللہ پر بھروسہ کیجئے دین اسلام سے جڑے رہیے نماز پڑھئے قرآن پڑھئے صدق و خیرات کیجئے اللہ سے مانگئے دعا کیجئے سر نبی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر 1554 اللہم انی اعوذ بکا من البارسی والجنونی والجزامی ومن سیئے الاسقام آئے اللہ میں سفیدی سے دیوانگی سے کور سے اور سخت ترین بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں تو صبح شام اس دعا کا احتمام کیجئے ایک دعا اور ہے اللہم انی اعوذ بکا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں برے اخلاق سے برے عامال سے بری خواہشوں سے یہ سب چیز جو پھیلتی ہے بری چیزوں سے پھیلتی ہے پھر اسی طرح ایک دعا اور ہے صبح شام صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ پڑھئے خاص طور پر کرونا وائرس کی دعا نہیں ہے تمام بیماریوں کے لئے دعا ہے وہ کیا ہے سرنہ ابی دعوت کتاب اللہ دب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر 5088 بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ آسمان و زمین میں کسی طریق کوئی تکلیف نہیں وہ سننے والا اور جاننے والا ہے آئیے ایک دعا کو اور یاد کر لیں اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمعی اللہم آفنی فی بصری لا الہ الا انت سرنہ ابی دعوت کتاب اللہ دب حدیث نمبر 5090 اے اللہ میرے جسم کی حفاظت فرما میرے کان کی حفاظت فرما میرے آنک کی حفاظت فرما معبود برحق تو ہی ہے ایک دعا اور ہے یاد کر لیں جو لوگ متاثر ہیں اس سے بچنے کے لئے کہ اللہ نے ہم کو بچا کر کے رکھا ہے سرنہ ترمزی کتاب الدعوات حدیث نمبر 34 تری ون تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے مجھے بچا کر کے رکھا اس چیز سے جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو آزمایا ہے اور اللہ تعالی نے مجھ کو فضیلت دی ہے اپنی پیدا کردہ تمام مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ اس کو پڑھے گا جہاں کہیں بھی رہے آرام سے وہ محفوظ رہے گا تو دعاوں کا بھی اتمام کیجئے دعاوں کا بھی اتمام کیجئے تقدیر پہ بھی بھروسہ کیجئے تدبیر سے بھی کام چلائیے اور جو آیت میں نے پڑھی اس کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں گھبرائیے نہیں سترک رہیے ویزا مریض تو فہوے اشفین جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے اللہ پوری دنیا میں جتنے لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہیں سب کو تو شفا دے دے اپنے بھارت دیش کے اندر اے اللہ جتنے لوگ مریض ہیں اس کو شفا کلی عطا فرما اے اللہ پوری دنیا میں جتنے مریض ہیں شفا کلی عطا فرما اے اللہ شفا عاجل عطا فرما صحت کامل عطا فرما آمین اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اس وائرس سے ہم لوگوں کو جل سے جل نجات دے دے آمین اے اللہ جو گھوراہد ہے اس کو تو ختم کر دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ